اگر آپ بھی کسی چیز کو یاد کرتے ہیں اور کچھ وقت بعد بھول جاتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لئے ہے کسی بھی چیز کو فوراں یاد رکھنے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں اگر آپ بھی ان طریقوں کو جان لیں گے تو آپ بھی کسی بھی چیز کو بہت دیر تک یاد رکھ سکیں گے اصل میں ہم یاد کم کرتے ہیں اور رٹہ زیادہ لگاتے ہیں ہم ہر چیز کو رٹہ لگا کر یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر کچھ وقت بعد بھول جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو یاد رکھنے کا صحیح طریقہ جان لو تو آپ بھی کسی چیز کو لمبے عرصے تک کے لئے یاد رکھ سکتے ہو جس صرف ہمارے موبائل فون کی دو سٹوریج ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے انٹرنل سٹوریج اور دوسری ہوتی ہے ایکسٹرنل سٹوریج اس طرح ہمارے دماغ کی بھی دو سٹوریج ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم میمری اور دوسری ہوتی ہے شارٹ ٹرم میبری ہماری شورٹرم میمری میں زیادہ تر وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں لمبے عرصے تک کیلئے ضرورت نہیں ہوتی جیسے کہ سڑک پہ چلتی ہوئی لالکار لیکن جو ہماری لانگ ٹرم میمری ہوتی ہے اس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کی ہمیں لمبے عرصے تک کیلئے ضرورت ہوتی ہے جو بالکل الگ ہوتی ہیں جو بالکل یونیک ہوتی ہیں جن کو ہمارا دماغ یوزیلی پہلی دفعہ ایکسپیرینس کرتا ہے وہ چیزیں ہماری لانگ ٹرم میمری میں سٹور ہوتی ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کبھی حج پر گئے ہیں تو آپ یہ کبھی نہیں بھولیں گے اب پرابلم یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ جاتا ہے ہماری شارٹرم میمری کے اندر جسے شارٹرم میمری کچھ دیر بعد ختم کر دیتی ہے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کسی بھی چیز کو رٹا لگاؤ گے تو وہ کبھی بھی آپ کی لانگ ٹرم میمری میں نہیں جائے گی وہ چیز آپ کی شارٹرم میمری میں ہی رہے گی جب تک وہ آپ کی شارٹرم میمری میں رہے گی تب تک تو وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد رہے گی مگر جب وہ آپ کی شارٹرم میمری سے اڑ جائے گی تو پھر آپ کبھی بھی اسے یاد نہیں کر سکیں گے کسی بھی چیز کو اپنی لانگ ٹرم میمری میں یاد رکھنے کی جو ٹرکس ہیں وہ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں پہلی ٹرک ہے اونچی آواز میں پڑھنا آپ جس چیز کو بھی پڑھتے ہو اسی اچھی آواز میں بول کر پڑھا کرو آپ اس طرح اونچا بول کر پڑھو کہ آپ کی آواز آپ کے دائیں کان میں جائے جو کچھ بھی آپ پڑھو آپ کے دائیں کان میں جائے کیونکہ بیل اجس کے مطابق جو چیزیں ہمارے دائیں کان میں جاتی ہیں وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہیں کیونکہ ہمارا دائیں کان ہماری لانگ ٹرم میمری سے اسوسیئیٹڈ ہے ہمارا دائیں کان ہماری لانگ ٹرن میمری سے اسوسیٹڈ ہے یعنی جو بھی آوازیں ہمارے دائیں کان میں جائیں گی وہ ہمیں زیادہ لمبے عرصے تک یاد رہیں گی اس لیے آپ کو جو بھی آپ پڑھیں وہ آپ کی دائیں کان میں جانا چاہیے اس طرح اونچہ بول کر آپ کو پڑھنا چاہیے شاید اسی وجہ سے جب بچے کو پیدا ان کے بعد ازان دی جاتی ہے تو وہ اس کے دائیں کان میں دی جاتی ہے لمبے عرصے تک یاد رہنے کے دوسری ٹک یہ ہے کہ آپ جس چیز کو بھی یاد کر رہے ہو اسے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو کسی بھی چیز کو یونیک بنانے کے لیے آپ الگ الگ رنگوں کے ہائی لائٹر کا استعمال کر سکتے ہو آپ اپنے کسی بھی پیراگراف کی چند لائنوں کو الگ رنگ کے ہائی لائٹر سے رنگ دو اور بعد والی لائنوں کو دوسرے رنگ کے ہائی لائٹر سے رنگ دو اس طرح جب بھی آپ پڑھو گے تو آپ کے دماغ کو ایک یونیک چیز ملے گی اور وہ اسے جلدی یاد رکھنے کی کوشش کرے گا اب آپ ذرا ایمیجن کرو کہ آپ کسی پارک میں روزانہ جاتے ہو اور وہاں پر آپ کو کالے رنگ کے کتے نظر آتے ہیں ایک دن ایک سفید کتہ بھی ان میں اگر شامل ہو تو وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گا اسی طرح جو یونیک چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری لانگ ٹرم میمری میں زیادہ جلدی جلچلی جاتی ہیں اسی لیے وہ ہمیں کسی بھی طرح جلدی نہیں بھولتی آپ بھی کسی بھی ٹوپک کو زیادہ سے زیادہ یونیک بنانے کی کوشش کرو اس سے آپ کو فیزیکلی بھی وہ چیز زیادہ عرصے تک کیلئے یاد رہے گی اور پڑھتے ہوئے بھی یونیک کی دن زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے اب اس کے بعد جو ٹرک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو پڑھاؤ ہمارا دماغ کسی بھی ایسی چیز کو لانگ ٹرم میمری میں نہیں بھیجتا جو کلئر نہیں ہوتی اگر آپ کی میمری میں کوئی بھی ٹوپک مکمل کلئر ہو تو وہ فوراً آپ کی لانگ ٹرم میمری میں چلا جائے گا لیکن اگر آپ نے اسے رٹا ہوا ہوگا اور وہ مکمل کلئر نہیں ہوگا تو وہ آپ کی شورٹ ٹرم میمری میں ہی رہے گا اور کچھ دیر بعد آپ کو بھول جائے گا کوئی بھی ٹوپک اس وقت کلئر ہوتا ہے جب ہم اسے کسی دوسرے کو پڑھاتے ہیں اب آپ کے پاس پڑھانے کو تو کوئی شخص موجود نہیں ہوگا تو آپ جو پڑھتے ہو اسے خود ہی کو سمجھانا شروع کر دیا کرو اگر آپ کوئی ٹوپک پڑھتے ہو تو پڑھنے کے بعد اسے اپنے آپ کو پڑھاؤ اسے پڑھانے سے کیا ہوگا کہ آپ کو اس کے کلئر ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے اور وہ ٹوپک آپ کی لانگ ٹرم میمری میں چلا جائے گا اور ویسے بھی اگر آپ اسے اپنے آپ کو پڑھاتے ہو تو آپ کا کانفیڈنس لیول بھی بڑھے گا ہمارے دماغ کے اندر بلینز آف نیورونز ہیں جب آپ کسی چیز کو پڑھتے ہو اور پھر خود اس چیز کو سمجھاتے ہو تو اس سے آپ کے دماغ کے نیورونز کنیکشن ایک دم مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر جو چیز آپ کو خود کو پڑھاتے ہو وہ چیز آپ کو کبھی نہیں بھولتی اور جب آپ کسی چیز کو کچھ دنوں کے بعد ریوائز نہیں کرتے تو وہ نیورونز کنیکشن کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی چیز کو یاد کرنے کے بعد بار بار ریوائز کرو گے تو ایسے نیورونز کنیکشن بن جائیں گے جو کبھی کمزور نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے نیورونز کے کنیکشن کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو آپ اپنے آپ کو پڑھانا شروع کر دو جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہو اسے اپنے آپ کو پڑھاؤ اس ٹرک کے بعد جو یاد کرنے کی دوسری ٹرک ہے وہ ہے پڑھنے کے بعد سننا اگر آپ پڑھنے کے بعد فورا نہیں سوتے تو چیزیں آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی اور نہ ہی آپ کا دماغ ہر وقت چیزوں کو آپ کی لانگ ٹرم میموری میں بھیجتا ہے اور جس وقت آپ سوتے ہیں تو آپ کا دماغ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اگر میں سمپل وے میں کہوں تو سارا دن آپ اپنے دماغ میں ڈیٹا شارٹ ٹرم میموری میں رکھتے رہتے ہیں اور پھر جب آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں سے جو انفارمیشن کافی یونیک ہوتی ہے اسے آپ کی لانگ ٹرم میموری میں بھیجتا ہے اور پھر وہ چیزیں آپ کو لمبے عرصے تک کے لیے یاد رہتی ہیں اس لیے پڑھنے کے بعد سونا بھی بہت ضروری ہے پڑھنے کے بعد سونے سے جو آپ نے نیا کچھ لن کیا ہوتا ہے اسے آپ کا دماغ آپ کے نیورونل کوریک کنیکشنز بنانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ پڑھنے اور یاد کرنے کے ساتھ سوتے نہیں ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو یاد کیا ہوا بہت ہی جلد بھول جائے گا اگر آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے کسی بھی چیز کو یاد کریں گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ چیز آپ کی لانگ ٹرم میموری میں محفوظ ہو جائے اور آپ کو زیادہ عرصے تک کے لیے یاد رہے تو کیسا لگا ویڈیو آپ کو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ